بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک بول لیا ہے اس میں چکن شامل کر دیا ہے جس کو میں نے بوائل کر کے ریشے کر لیا تھے اس کے بعد اس میں میں ورن ٹیبل سپون کالی مرچے شامل کر دوں گی اور ورن ٹیبل سپون کٹیوے مرچے اور تین چمچ میں نے مایونیز لی ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے مایونیز شامل کرنے کے بعد میں نے شملہ مرچ لی ہے جو کہ میں نے آدھی لی تھی ٹھیک ہے پوری نہیں لی میں نے آدھی لی تھی اور اس طرح سے اس کو بلکل باریک کٹ کر لیا یہ دیکھ لیں وہ اب میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح میں مکس کر لوں گی فیلنگ بہت ہی سمپل ہے لیکن بہت مزے کی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتنے مزے کی ریسیپی ریڈی ہوئی تھی اور اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اگر اس ٹائم پہ آپ کو لگے رہی تھی تو میں نے ایک چمچ اور ڈالا ہے بس اتنی انف رہی ہے چار چمچ اس کو میں نے اچھی طرح ہاں سے مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لوگ اب ہم چلتے ہیں دوسرے سٹرپ کی طرف تو میں نے یہ بریڈ لی ہے اس کے یہ میں سائٹ جو کنارے ہیں وہ ریموف کر لوں گی اور یہ کنارے آپ نے بلکل ضائع نہیں کرنے جو ہم اس کے اوپر کوڈنگ کریں گے بریڈ کرمز کی وہ اسی کے کنارے جمع کر کے پھر ہم کریں گے اس کو اب میں پانی میں ڈپ کروں گی ٹھیک ہے اور اس طرح نہیں چوڑ لوں گی اب مجھے لگتا ہے کیمرہ جو ہے وہ تھوڑا آؤٹ ہو گیا صحیح نظر نہیں آرہا تو میں اس کو دوسری طرف رکھ لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو بلکل کلیر نظر آجائے یہ دیکھیں اس کو بس اس طرح میں ہاتھ سے پریس کروں گی تو کیا ہوگا ڈبر اوٹی بلکل بارک سی شیپ میں آجائے گی صحیح ہے اس کے بعد میں نے ایک چمچ بھر کے اس میں فیلنگ کا شامل کیا ہے فیلنگ شامل کرنے کے بعد اس کو سیٹ کریں گے اس طرح ہاتھ سے اور یہ اس کے جو سائٹ کے کونے ہیں ان کو اس طرح کور کر دیں گے ٹھیک ہے جس طرح ہم پیڑا بناتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو کور کرنے ہیں میں نے پوری ڈبر اوٹی لی تھی اور اس کے میں نے سائٹ کے جو کنارے تھے وہ میں نے ریموف کر لیے کیونکہ مجھے بریڈ ڈرمز بنانے تھے تو اب یہ جو میں بریڈ ڈرمز ہیں وہ اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ کر لوں گی ابھی ابھی میں نے ہی اس کو ریڈی کیا ہے کوئی دھوپ میں نہیں رکھا بس یہ ابھی اس طرح جیسے میں نے باقی بھی ریڈی کر لیے کیونکہ مجھے بریڈ ڈرمز بنانی تھی تو اس کے کنارے میں نے نکال کے اور بریڈ ڈرمز ریڈی کر لی اور اس طرح بس آپ نے اس کو گول گول کرنا ہے جس طرح ہم پیڑا بناتے ہیں ویسے یہ دیکھیں یہ بال ریڈی ہے آگے سے بھی دیکھ لیں اور آپ یہ پیچھے سے بھی دیکھیں برکل یہ کور ہے اس کے بعد میں آئل لے لوں گی آئل کو آپ نے فل ہوت کرنا ہے اس کے بعد میں اس کو فرائی کر لوں گی کیونکہ یہ پکا ہوا تو ہے اندر کی جو فیلنگ ہے وہ کچھی تھوڑی ہے جو ہمیں لو میڈیم پر اس کو فرائی کرنا ہے بس اس کا اچھا سا کلر آنے تک کہ اس کو فرائی کریں گے اور ہماری گیس بھی جا چکی تھی جب اس کو فرائی کرنے کا ٹائم آیا تو میں یہ سلنڈر والے چولے پر ان کو فرائی کر رہی ہوں تو اس کو اب بس میں لائٹ براؤنس ہے دیکھیں کلر اتنا اناف ہے بہت پیارا سے اس کا کلر آ چکا ہے اب میں اس کو نکال لوں گے پہلے آپ ٹیشو والے کسی چیز پر نکالیں تاکہ آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے جب سو جائے جو بھی اس پر ہو یہ دیکھیں بالز ریڈی ہیں اب میں اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں بہت گرم ہے مجھ سے توڑی بھی نہیں جاری دیکھیں مایو چیز بولز ریڈی ہیں تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ